ایسی خطنا کینڈیز جنہیں بین کر دیا گیا دوستو اس کینڈی کا کنسپٹ عجیب اور بہت زیادہ گھٹیا تھا اسے صرف بچوں کے فن کے لیے بنایا گیا تھا لیکن اس کے نام کی طرح اس کینڈی کا ٹیسٹ بھی فارٹ جیسا تھا اور بچے اس گندی کینڈی کو کھانا بلکل بھی پسند نہیں کرتے تھے جس وجہ سے اس کینڈی کو بین کر دیا گیا دوستو اس کینڈی کو بنانے کے لیے کریبز کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو فرائے کیا جاتا پھر اسے چوکلیٹ سیرپ میں ڈپ کر کے پیکٹس میں پیک کر کے بیچا جاتا تھا یقینا کوئی بھی پیرنٹس بچوں کے لیے ایسی کینڈیز خریدنا نہیں چاہے گا اس لیے یہ خطناک اور زہریلی کینڈی جپان کے علاوہ ہر جگہ بین ہے نمبر ون والی کینڈی دیکھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر کے کمنٹ میں اپنی فیورٹ چوکلیٹ کا نام لکھو نمبر ون برٹی بوٹس دوستو یہ کینڈی دنیا کی سب سے مشہور کینڈیز میں سے ایک ہے اس کینڈی کے کچھ فلیورز بہت زیادہ ویرڈ اور صحت کے لیے خطناک تھے جیسا کہ ڈرٹ، سوپ، وومٹ اور خراب ایکس ایسے فلیورز تھے جو چھوٹے بچوں کی صحت کے لیے بہت خطناک تھے اس لیے اس کینڈی کے سبھی فلیورز کو بین کر دیا گیا